پر تھرٹین میں ہم دیکھتے ہیں وی اور مرین ساتھ میں ہیں مرین وی سے پوچھتی ہے اس کی موم کی بارے میں وی سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپن میں کینن کی موم نے میری موم کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے انہیں بولی کیا ہے انہیں کے قارن موم کی حالت ایسی بگڑ چکی ہے آج تک ان کو ڈڑالنے سپنے آتے ہیں انہوں نے بہت ہی غلط کیا ہے آگے وہ کام کے بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں مرین کہتا ہے کیا تمہیں کینن اور تانے کے بارے میں کیسا لگتا ہے کیا وہ کمپنی کو سنبھال پائیں گے وی کہتا ہے کہ ہاں وہ کمپنی کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں دونوں ینگ ہیں دونوں کو کام میں ایکسپیرینس بھی ہے لیکن مجھے کہیں نہ کہیں تانے سے ڈڑ لگتا ہے کہ کہیں وہ کینن کو یا کمپنی کو بباد نہ کرتے مجھے اس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے آگے بھی اپنی موم سے ملتا ہے اس کی موم کی عداسہ آگئی تھی ان سے مل کر بھی بہت ہی خزوت ہے اب بھی پوچھتا ہے آخر کینن مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے اور اس کی موم بھی مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہے بی کی موم کہتی ہے کین کی تمہیں پتہ ہے گرنپا کینن سے بہت ہی پیال کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں لیکن جب تمہارا جنم نہیں ہوا تھا جب تمہارے ڈائڈ کی میرے ساتھ ویڈنگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کینن نہیں تھا جو اس کمپنی کا مالک بننے والا تھا فیوچر میں لیکن جب تمہاری ڈائڈ سے میری ویڈنگ ہوئی اس ٹائم تمہارا جنم ہوا اور تم فیملی میں پہلے بار اس بن چکے تھے جو کی ڈائریکٹ تھے تمہارے قارن کینن کی موم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کے بیٹے کو چھوڑ کر تمہیں ہی گرنپا کمپنی کا مالک بنا دی اسی لئے وہ آج تک تم سے نفرت کرتی ہے تم سے ڈرٹی بھی ہے کہ کہیں تم ہی کمپنی کو چھین نہ لو کینن بھلے ہی کتنی محنت کر لی لیکن تم فیملی کے پہلے وارث بن چکے ہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ گرنپا دونوں بھائیوں کو برابر نظروں سے دیکھ دونوں بھائیوں کو مل کر کام کرتے ہو دیکھنا چاہتے ہیں آگے ہم پروگرامرز کو دیکھتے ہیں جنہیں کینن بھولاتا ہے ان سے بات کرتا ہے پروگرامرز سے وہ پوچھتا ہے آخر انہوں نے ڈیٹا لیکن کیا اور اسے پوچھا بھی نہیں پروگرامر کہتے ہیں کمپنی کا بیگرس سیئر آلڈر تانے نے ان سے کہا تھا یہ سب کرنے کو تو ہم بنا کیسے کرتے ہیں اب کینن اوپے غصہ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے آگے اس ویسا کچھ بھی نہ کریں پروگرامر غصہ ہوتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں اور تانے سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بتا ہے ہم کینن سے ملیں کینن نے کہا کہ اب کوئی بھی چیز اگر تم آرڈر کرتی ہو تو ہمیں اسے فالو نہیں کرنا جب تک کہ وہ کینن سے پروگنا ہو جائے آگے کینن کلائن سے بات کر رہا تھا جن کے کارن کلائن بار بار جا رہے تھے جس کے کارن وہ بہت ہی چندہ میں تھا تب ہی وہ اسیشن آتی ہیں کینن انہیں بہت سارے آرڈر دیتا ہے اور وہ بات ہوئی باتوں میں اسے بتا دیتا ہے کہ تانے کے کہنے پر ہی یہ ڈیٹا لیکھ ہوا تھا اسیشن بھی یہ جان کر بہت حیران تھی آگے وہ گرین پیسے ملتا ہے گرین پیسے کہتے ہیں کہ تم نے بگ نوے کو کیوں کمپنی سے ہٹا دیا ان کے انویسمنٹ ہمارے لئے بہت ہی جروری تھا کینن کہتا ہے وہ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ اچھا فیل نہیں کرتی میں نے بھی کہہ دیا کہ انہیں ہمارے کمپنی میں انویس کرنے کی جورت نہیں ہے گرین پیسے ڈاٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے نہ اسے کبھی سباسی دیتے ہیں ہم میرین کو دیکھتے ہیں جو کینن کے سیسن کے ساتھ تھی بگ نوے کا جو انویسمنٹ تھا میرین ان کاکزوں کو سنبھال رہی تھی اور کینن کے سیسن کے ساتھ ان کاکزوں کو پورا کر رہی تھی آگے وہ بی سے ملتی ہے سام ہو چکی تھی کبھی اسے کہتے ہیں چلو ڈیٹ پہ جلتے ہیں میرین بھی ہاں کرتی ہے دونوں ساتھ میں بہت زیادہ گھومتے ہیں کئی جگہ گھومتے ہیں لیٹ ہوگا چلو پھر بی بی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میرین بہت ہی سماتی ہے اب دونوں ساتھ میں بہت فن کرتے ہیں رومینس کرتے ہیں نیکس ڈے ہوتا ہے کینن کو دیکھتے ہیں وہ میٹنگ میں جا رہا تھا گرنپا نے میٹنگ رکھوائی تھی سارے انویسٹر وہاں پہ آتے ہیں تانہ بھی آتی ہے اب گرنپا سب سے کہتے ہیں اب کمپنی میں کچھ دن انویسٹیگیشن ہونے والی ہے ڈیٹا لکھ کے بارے میں یہ سن کر دو تانہیں ڈر جاتی ہو کہتے گی آپ نے اسے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں اتنی بڑی شیئر ہولڈر ہوں گرنپا کہتے ہیں یہ سب بتانے کی کیا بات ہیں میں نے میٹنگ اسی لئے تو رکھی ہے سب کو ایک ساتھ بتانے کیلئی اب تانہیں بہت ہی غصے میں تھی وہ گرنپا کو برا بھلا بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے کمپنی کی سیئر بیگس سیئر ہولڈر میں ہی ہوں کینن تو ایک معاملی سیئو ہے جس کو میں فائر بھی کر سکتی ہوں وہ بس بولے جاری تھی گرنپا یہ سن کر بہت ہی دکھی ہوتے ہیں تب ہی ان کو ہرٹ اٹیک ہا جاتا ہے یہ دیکھ کر کینن بلکل گھبرا جاتا ہے وہ نہیں ہسپیٹر لے کے جانے لگتا ہے پر تانے کو یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب وہ ہسپیٹر میں تھے کینن بہت ہی دکھی تھا اس کی موم بھی دکھی تھی تب ہی بھاگا بھاگا آتا ہے مرین بھی اس کے ساتھ ہی تھی کینن بار بار بھی اسے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے کارن ہوا ہے کینن کی موم بھی دکھی تھی وہ مرین کے ساتھ بیٹھتی ہے اور مرین سے کہتی ہے کہ تم ہمیسہ سہی صحیح تھی تم نے بھی کا ساتھ دیا بہت ہی صحیح کیا میں نے اپنی لائف میں بہت ہی گلتیا کری ہے جو معافی کا لائک بھی نہیں ہے وہ بس رونے لگتی ہے ادھر تانیا کمپنی میں بیٹھی تھی بہت ہی گھس تھی ایسا لگ رہا تھا وہ کمپنی کو ہدھی آنے والی ہے کینن کو بھی فائر کرنے والی ہے ادھر کینن پہ بھی بہت ہی گھسے میں تھا کینن بس روئے جا رہا تھا بھی پہلے تو کینن پہ بہت ہی گھسے گھر تک سے ٹاٹتا ہے کینن پہ اس دکھ کیا تم اسے نفرت کرتے ہو کیا تم اب میرا کبیب ساتھ نہیں دوگی بھی کہتے ہیں نہیں میں تم سے نفرت نہیں کرتا میں ہمیزہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن اگر تمہارے ساتھ تانیا ہے وہ تمہاری کمپنی میں ساتھ ہیں پھر میں تمہاری کوئی حق نہیں کر سکتا تمہیں پتہ ہے میری موم نے بتایا کہ بچپن میں میرے آنے سے پہلے تمہیں گرانپا کی فیورٹ چائل تھے لیکن جب میں اس دنیا میں آیا میرے ڈیڈ اس دنیا سے چلے گئے موم دیسپیئر ہو گئی اور لوگوں کی چہرے میں دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا تب گرانپا نے مجھے سنبھالا اگر وہ مجھے نہیں سنبھالتے تو ساید میں سروائب نہیں کر پاتا ساید اسی لئے گرانپا مجھ پہ زیادہ دھیان دیتی تھی اور تمہیں لگا کہ گرانپا تم سے پیار نہیں کرتے پر تمہیں بھی وہ بہت پیار کرتے ہیں تب ہی ڈاکٹر ان دونوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرانپا کو حوصہ چکا ہے اب دونوں بھائی گرانپا سے ملتے ہیں انہیں روتے ہوئے کہتے ہیں اب بھی کمپنی کو ساتھ میں سنبھالیں گے تانیا کو کسی طرح کمپنی سے نکالیں گے گرانپا یہ سنکر بہت ہی غصہ ہوتے ہیں دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں اب بھی اور کینن کار سے جانے لگتے ہیں دونوں بھائی اب مل چکی تھی بہت ہی غصہ تھے ساتھ میں کام کرنے والے تھے تانیا کو ہرانے والے تھے میرین بھی ان دونوں کو all the best کہتی ہے کینن وی کو بتاتا ہے کہ سہارا کو اس تانے نے کیا ہے کمپنی کا ڈیٹا لیک بھی اسی نے کروایا ہے یہ سن کر تو وی کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب اور یہ سب تم نے کرتے ہوئے دیکھا پھر بھی اسے روکا نہیں کینن کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا اس نے یہ سب کر دیا اس کے بعد ہی مجھے پتا چلا تھا ادھر ہم تانے کو دیکھتے ہیں جو اپنی ایک فرینڈ جو جرنلسٹ ہے ریپورٹر ہے اسے بات کرتی ہے اسے کہتی ہے میرے پاس بہت بڑی نہیں ہو جائے تمہیں کمپنی کا ڈیٹا لیک کے بارے میں چھاپنا ہے اگر وی اور کیلن نے اسے نہیں روکا تو وہ کمپنی کو بچانی پائیں گی اب آگی کیا ہوگا ناکس پارٹ میں دیکھیں گی